بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے ماہر نگار پٹیل ان کا سوال ہے امرہ کا کیا مطلب ہے امرہ دراصل اس کے معنی تو آتے ہیں سر پر رکھی جانے والی پگڑی سر پر اڑھی جانے والی شے یعنی پگڑی جو سر پر پگڑی رکھتے ہیں اور ٹوپی وغیرہ اڑھتے ہیں اس کو امرہ کہا جاتا ہے سر پر رکھے جانے والی شے اور پگڑی کو باقی امرہ نام کی کیونکہ صحابیہ گزری ہے اس لئے امرہ نام کے معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صحابیہ کے نام یہ باعث برکت نام ہوتا ہے اس سے صحابیہ کے نسبت سے یہ نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے باعث برکت نام ہے اور ایک صاحبہ ہے زریش رفیق ان کا سوال ہے لاریب نام آپ نے بتایا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا یومنہ لاریب رکھ سکتے ہیں یا پھر لاریب فاطمہ یا یومنہ فاطمہ اور فیہا کے معنی بتا دیں لاریب نام کے معنی زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ لاریب کے معنی آتے ہیں کوئی شک نہیں تو یہ ناقص معنی ہے ادھور معنی ہے اس لئے لاریب نام نہیں رکھنا چاہیے یہ نہ رکھنا ہے تو زیادہ بہتر ہے اب لاریب کے ساتھ یومنہ لاریب لگا رہی ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے یومنہ کے ساتھ فاطمہ آپ لگا سکتے ہیں یمنا فاطمہ یہ نام آپ رکھ لیں یہ بہتر ہے اور ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے فیہا فیہا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر یہ ضمیر کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے فیہا کے معنی آتے ہیں اس میں قرآن کریم میں ایک آیت ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا کہ اللَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَا کہ جو جہنم کی بڑی آگ کے اندر جلیں گے جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں آگ میں جائیں گے تو وہاں پر ان کی حالت ایسی ہوگی لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا کہ نہ اس میں موت آئے گی اور نہ ہی ایسا جی پائیں گے جس کے اندر آرام مل سکے تو فیہا کے جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ نار کی طرف لوٹ رہی ہے آگ کی طرف کہ اس آگ کے اندر نہ جییں گے اور نہ مریں گے تو فیہا کے معنی آئیں گے اس میں تو یہ کوئی اس کے معنی نہیں بنتے یہ ضمیر کے لئے استعمال ہوتا ہے فیہا نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے مانا والا نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں نیک خاتین کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ ہو عالم